اسلام علیکم دوستو زندگی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنا نام بنانا چاہتا ہے امیر ہونا چاہتا ہے لیکن ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ ان کی عادتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہمیں جو چیز کامیاب کرتی ہے وہ ہیں ہماری عادتیں کیونکہ ہم اپنا فیوچر نہیں بدل سکتے لیکن عادتیں ضرور بدل سکتے ہیں اور یقیناً ہماری عادتیں ہمارا فیوچر بدل دیں گے اگر آپ بھی کمیاب روکوں کی دس عادتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ اس میں آنگی کا فائدہ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک جو وقت کی قدر کو جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ وقت بار بار نہیں آتا جو وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا استعمال کرتے ہیں وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت میں ہم یہ کر لیتا وہ کر لیتا اور بعد میں پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے وقت کو ضائع کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے نمبر دو جو ہمت نہیں ہارتے بار بار کوشش کرتے ہیں جو ناکامی سے زد لگا لیتے ہیں ناکامی جنہیں ہرا نہیں پاتی اگر انسان زد برادے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کامیاب لوگ ہمت نہیں ہارتے اپنا حوصلہ نہیں ہارتے اپنی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے اور سخت محنت کرتے رہتے ہیں ایک دن وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں نمبر تین جو اپنی کمزوریاں ظاہر نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کی کمزوریاں کا فائدہ اٹھائیں گے اس لئے وہ اپنا دکھ درد کسی سے شیئر نہیں کرتے نمبر چار جو جھک جھک کر زندگی نہیں گزارتے وہ لوگوں کو اتنی ڈھیل ہی نہیں دیتے کہ وہ آپ کی انسلٹ کریں لوگوں کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے عزت جہاں عزت نہیں ملتی وہاں سے دور چلے جاتے ہیں نمبر پانچ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کامیاب ہونے کے لئے بہت ضروری ہے نمبر چھے جو اپنی دماغ کو ہمیشہ ترو تازہ رکھتے ہیں مثلاً صبح صبح پارک میں جانا اس سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے اور ڈپریشن دور ہو جاتا ہے ہمارے دن کی شروعات سارے دن پر ڈپینٹ کرتی ہے اگر ہم روتے ہوئے اٹھیں گے یا روتے ہوئے دن کی شروعات کریں گے تو سارا دن ہمارا برا گزرے گا اگر ہم خوشی خوشی دن کا آغاز کریں گے نماز وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کا سارا دن بہت سارا گزرے گا نمبر سات جو سخت محنت کرتے ہیں کام کو وقت پر پورا کرتے ہیں یعنی ایک ذمہ دار شخص جو اپنی ذمہ داری کو بہت بھی جانتا ہو نمبر آٹھ جو سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے کیونکہ ہر تصویر کے دو روک ہوتے ہیں کچھ لوگ باہر سے میٹھے اور اندر سے زہری لے ہوتے ہیں بلکل سانپ کی طرح جتنا مرضی دودھ بھی لالو ایک دن ضرور دستے ہیں جو ہر کام وقت پر پورا کرتے ہیں وقت پر جلدی سوئیں جبہ جلدی اٹھیں وقت پر کھانا کھائیں وقت پر اپنا کام پورا کریں صبح کا ناشتہ کبھی نہ چھوڑیں موبائل کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں بھی بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے بات وہی ہے کہ وقت کی قدر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں نمبر دس جن کا کوئی خواب ہوتا ہے کوئی منزل ہوتی ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں دن رات اے کر دیتے ہیں ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا جس کا کوئی خواب نہیں اس کی کوئی منزل نہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ